نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز دین جیٹ ورک اور اس وقت میں ہوں آپ کے ساتھ عربین خمار سنگھ دیس اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی اہم خبروں کی شروعات کرنے سے پہلے اس اسپیسل ریپورٹ کو دیکھتے ہیں مندری ائرپورٹ سرکار کے لیے بنا مصیبت کیسے بنے گا اندراشتری ہوای اٹھا کیا اس ائرپورٹ کو لی کر بیپکچ اپنی راجنے تک روٹیا سیکھ رہا ہے ائرپورٹ میں جا رہی جمین کو لے کر گراملوں کا دھرنا کیا کامیاب ہوگا سی ایم یوگی کا یہ ڈریم پروچیکٹ کب ہوگا تیار اور کب سے ہوگی یہاں سے اڑانے ان تمام سوالوں پر ہوگی چرچہ لیکن اس سے پہلے اس محلہ کی بات سنیے ہم اپن جمین نہ دے ہم اپن جان بھی نہ دے اب ان سے لڑکاتین اپنے گٹہ سے تیار ہیں نہ ہمارے آدمی ہمارے تین لڑکی ایک لڑکا ایک لڑکی بھی کلانگ چودہ سال ہمارے آدمی کے مرلے ہو گئے ہم اے چودہ سال میں آپ گھر ملال ہے وہ گھر آج ہمار کٹے جات ہے ہم چودہ سال نہ لائن نہ بجلی نہ پانی نہ گھر کچھ نہ کرکٹ میں رہے کے جیمن بھی تو نہیں بکن وہ ہمار جان مارنا ہے ہم اپنے جیت نہ جمین دے نہ ان سے لڑکاتین اپنے گٹہ سے لڑک ان سے تیار ہیں وہ کہنے بیٹی بیٹا نہ ہوئی ہیں وہ کہنے پریوار نہ ہوئی وہ کہنے مائی بہن نہ ہوئی ہمارے لوگوں نے سا سا سورک ہے سا بھاریس کا پیڑھی یہاں بیٹ گئی آج تعلق ہمارے لوگوں نے کچھ نہ ملے ہمارے لوگوں نے اپنے مزدوری سے اسکولے پہ 12 سال سے کھانا بنا کے اپنے چار بچن کے جیا کے اپنے ہم جیا تھا ہی مزدوری کرتا ہی ہمارے لوگوں نے بیٹوں سے بھرتا ہی ہم ایک دوسرے کچھول بھرتن کرتا ہی بکن ہم جے کال ہے تو ہمارے سامنے ہم توڑ دے اگر تو اس کھاٹ کیونکہ مزدوری کرتا ہی یہ گصے میں چور مہلہ اسی گاؤں کی ہے جس گاؤں کو نشٹ کر سرکار وہاں انٹرونسٹل ائرپورٹ پنانے کی تیاری کر رہی ہے ایک خبر کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس سے پہلے اس کا ادھاٹن کیا جائے گا سرکار دوارہ چلائے جا رہے آر سی ایس یعنی ریجنال کنیکٹیوٹی سکیم کے تحت آجمگڑ کے مندوری میں اس دن پرانی ہوای پٹی پر ائرپورٹ بنانے کا کاری قریب تین سال سے چل رہا ہے پہلے یہاں سے چھوٹے ائرکرافٹ سنچاریت کے جانے کی تیاری تھی لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اس ائرپورٹ پر بھی بڑے بیمانوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف ہوگی بڑے بیمانوں کی آواغمن کے چلتے آجمگڑ ہی نہیں آس پاس جنپدوں میں رہنے والے یادیوں کو بھی اس کا لاب ملے گا اور اسی کو لے کر چھے سو ستر اکر جمین کی آوست سکتہ پڑی اور سرکار نے اس جمین کی پورتی کرنے کے لیے سروی کیا اور گراملوں کے انسار ان آٹھ کاؤں کو چنہت کیا ہے گراملوں کو سرکار بلڈوجر چلا کر یہاں انتراشتری ہوائی اڈا بنائے گی تب سے گراملوں کی نید اور چین ختم ہو گیا ہے اور پچھلے 22 دنوں سے گرامل شانتی پونھ طریقے سے دھرنا پر درسن کر رہے ہیں ان کی مانگیں ہیں کہ سرکار انتراشتری ہوائی اڈا بنائے لیکن ہمارے آشیانے کو مت اجھالے جدھر جمین کھالی ہے ادھر اس ہوائی اڈا کا وزتار کرے گراملوں نے کہا کہ جب انتراشتری ہوائی اڈا کے ادھر اور پوروہ کافی سنکھیا میں کرسی کرنے والے جمین کھالی ہے تو پھر سرکار ادھر کیوں نہیں سوائی اڈے کا وزتار کرا رہی ہے حالانکہ اس معاملے میں بھاچپا جلادی حکش نے نیوز نائی نیٹورک سے بات کرتی ہوئے کہا کہ اس پر بات ویچار کیا جائے گا اور کسانوں کا نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا نیشنل ائرپورٹ کے بلکل اپوزیٹ سائیڈ میں سات کلومیٹر لنبی اور تین کلومیٹر چوڑی جگہ ہے لیکن کھیتی وہاں پہ ہو رہی ہے کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ اگر اس روپ کو ادھر دی دیا جائے تو کچھ کسانوں کے لیے لاب ہو جائے گا آٹھ نو گاؤں کے بستے ابھی اس کے سممن میں اگر کریا گیا ہے ہم نے ملنے کے لیے ہکاری کو ہوتا سے باتاں سے ہوگی ایک بار ہکاری چل کے اگر اس گاؤں کو سرکار جید میں آ کر چنہید کرتی ہے تو وہاں پہ کچھ محفظہ دینے کی بات چل رہی ہے لیکن وہاں پہ کم سے کم کچھ ایسے گھر ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک بسوہ جمین نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا پیو آپ کی سرکار کرے گی ہماری سرکار جو بھی کرے گی اوچھید کرے گی اتنا میں جا جہاں ہوں ہماری سرکار ہم کو بھروسہ ہے کہ ہماری سرکار گریب ہیتے سی ہے کسان ہی تیسی ہے مردون ہیتے سی ہے کسی بھی پرقاہ کا سوصل گریبوں مردونوں کسانوں کا نہیں ہوگا جو سرکار کرے گی اچھا ہی کرے گی ایسا مجھے پورو بھی سواف سے مندوری کی جموعہ حریرام میں انتراشتری حوائی اڈڈا میں جا رہے جمین کو لے کر آٹھ سے نو گاؤں کی لوگ روچ دھرنا پر درسن کر رہے ہیں اور اب یہ دھرنا دھیرے دھیرے اوگرہ ہوتا جا رہا ہے اور اب اس دھرنا کو کاجی پر بارڈر پر چلے ایک لمبے دھرنے سے چھوڑ کی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس دھرنے میں آٹھ تاریخ کو جن آندولن کی نیتا میدھا پاٹکر اور نو نومبر کو کسانوں کے نیتا راکیش ٹکیت سمرتھن دینے آ رہے ہیں ایسے میں یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ سوانتی پونھ دھرنا دھیرے دھیرے ایک بڑا روپ لینے جا رہا ہے کسانے نیتاؤں سہت گراملوں کا کہنا ہے کہ جب کرسی بیل کو لے کر پاس ہوئے تین کانون واپس ہو سکتے ہیں تو یہاں بھی سرکار کو مجبور ہونا پڑے گا جب سے دھرنے میں بھاگی ہوئے کہ راشتری او پروپ تاراکیش ٹکیت اور جن آندولن کی نیتا میدھا پاٹکر کا سمرتھن ملا ہے تب سے گراملوں کی امیدیں اور بڑھ گئی ہیں اگر بات کریں یہاں کہ موجودہ سانسو دینیں اس لالیادہ عرف نرہوا کی تو گراملوں ان کے کاریسویلے سے بلکل خفا ہیں گراملوں کا کہنا ہے کہ بائیس دین ہو گئے دھرنے کو لیکن آج تک اس آندولن میں آ کر نرہوا نے کبھی ہم کو سانتونا نہیں دیا کہ آپ کی مانگوں کو سنا جائے گا اور اس پر بیچار کیا جائے گا جبکہ چناؤ کے سمیں یہی نرہوا تمام وعدے کیے کہ ہم آپ کے دکھ اور شک دونوں میں شامل ہوں گے لیکن آج نرہوا کو اپنا بیعبار دیکھ رہا ہے یعنی فلم شوٹنگ حالانکہ خبر یہ بھی ہے کہ بلکہ دھرنہ ستھل پر نرہوا نہ پہنچی ہو لیکن یہ معاملہ ان کے سنگیان میں ہے اور وہ اپنی سترکار سے اس مسئلے پر بیچار کرنے کی بات کر رہے ہیں ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا راکیش ٹکیٹ اور میدھا پارٹکر کا سمرتن اس آندولن کو کتنا بل دے گا کیا کریسی کانون پر کسانوں کی ملی سفلتا کی طرح ان گراملوں کو بھی سفلتا ملے گی کیا انتراشتری ہوائی اڈے میں جا رہی جمین کی دیشا کو بدلنے میں کامیاب ہوں گے راکیش ٹکیٹ کیا راکیش ٹکیٹ اور میدھا پارٹکر کی انٹری گراملوں کے اس آندولن کو کامیاب بنا پائے گی کیا سانسد دینے سلالیادہ عرفنی رہوا گراملوں کو سمجھا پانے میں کامیاب ہوں گے کیا سرکار کا انتراشتری ہوائی اٹھا بنانے کا پلان کینسل ہوگا یا دیشا بدل کر وشتار ہوگا اس دھرنا پردرسن میں پورسوں کی اپیکچھا مہلاؤں کی بھاگیداری زیادہ ریکھنے کو مل رہی ہے اور اب تو اس دھرنا پردرسن میں گاؤں کی لڑکیاں سہی چھوٹے چھوٹے بچے بھی کوت پڑے ہیں ہاتھوں میں تکتیاں اور تکتیوں پر لکھے سلوگن جان دے دیں گے جمین آسیانہ نہیں دیں گے تو کسی تکتی پر جان بھی نہیں دیں گے اور جمین بھی نہیں دیں گے دھرنا کو بل دے رہے ہیں اور سرکار سے گوہار کے ساتھ ساتھ جتاؤں میں کابی سندیش دے رہے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سرکار ان گراملوں کے دھرنے کے آگے نتمس تک ہو رہی ہے یا گراملوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنا اجڑتا ہوا آسیانہ دیکھنا پڑے گا بیرو ریپورٹ نیوز نائنے ٹورک آجمگڑ